کہ رب کے پاس ہونے کا مطلب ہے وہ اپنی قبر میں زندہ نہیں ہو سکتے میں نے کہا پگلے رب ایک تو رب کو کسی جہد کے ساتھ یا کسی مکان کے ساتھ تم خاص نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جللہ شانو فرماتا ہے تم جدر بھی موقع اللہ دونکہ ہی ہے اللہ نہ جہد نہ قید نہ سمد نہ ہاتھ نہ اوپر نہ نیچے یہ ساری حجود سے تو اپا ہے رہ گیا مسئلہ میں نے کہا دیکھو حضور فرماتے ہیں میں رائط و نوسیٰ قائم صلیف ہی قبر ہی میرا کی رات میں سلختینے کے پاس سے گندرہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے نوسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نوان عدا فرما رہے یہ میرے صاحب نے بخاری مسلم پڑھی ہے اس لیے حدیث موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں کہا ہم نہیں جانتے میں نے کہا تمہارا نہ جاننا تو کوئی دلیل نہیں ہے یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے ہیں جانتے ہوتے تو حسین حسین ابن علی عبام علی مقام کی والدہ کی قبر گراتے تم تم جانتے ہوتے تم جانتے ہوتے تمہاری تو عقل باری ہوئی ہے تم جانتے ہوتے تو اسلام کا اتنا بڑا ہیرو ان کی والدہ اور پھر رسول خدا کی بیٹی خاتون جنت اور یہ حدیث پرے سامنے اب اسلام شریف کی سیدہ تو نساء اہل جنت اگر کل تو تم سے کوئی پنچ بیٹھے کہ اہل تمہاری کو حدیثوں میں یہ دکھا ہے کہ اہل جنت جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار خاتون جنت ہیں تو تم لوگوں نے خاتون جنت کا کیا مقام رکھا ہے وہ ان کے کہیں گے وہ روڑا جو پڑا ہے نا یہ خاتون جنت ہے تو میں نے کہا تیرے بادشاہ کی قبر تمہیں معلوم ہے ہاں معلوم ہے میں نے کہا لہنت ہے تم پر بادشاہ کی قبر معلوم ہے اور بنت رسول جو جنت کی ملکہ ہے اور میں نہیں کہتا حدیثیں بولتی کہتے ہیں کتاب و خلت کی بات کرو کتاب کہتی ہے وہ جنت کی ملکہ ہے اگر ان کی قبر کا مجھ سوال کریں تو تم کہتے ہیں بہر معلوم ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہیں ارے اپنے بادشاہ کی قبروں میں تو پجائے کھڑے کر رکھیں جیت لگا کے کہ یہ بولوں کی قبریں ہیں ایسے حسار ہوئی حسین ابنیالی کے دوسرے پر بات تمہیں عقل ہوتی تو اتنا فساد ہی کیوں ہوتا ہے آج امام حسن مجتبہ کی قبر گرائی گئی یزیدی ظالم نہیں تھا یزیدی بھی ظالم ہے یہ ملوک ہے یہ سارے مولوی چمچے ہیں ان ملوک کے کبھی کسی اس کی زبان سے ادا ہوا کہ تم کس کے سامنے جواب دے ہو بادشاہ تم کس کے سامنے جواب دے ہو ان کو ایک ہی شیر دنیا میں نظر آتا ہے کہ کسی قبر پر اگر کوئی دعا مانگ رہا ہو اور دعا تو اللہ سے مانگتا ہے یہ حضور نے خود سکھائی یہ دعا کہ اگر کوئی بزرگ کے پاس دعا پر ہو تو یہ کر سکتے ہوگا یا اللہ اس کا رسیلہ ہماری دعا قبول فرما ابن ماجہ یہ میرے سامنے پڑھئی یہ چھے کی چھے کتابیں ہیں آپ سمجھے گئے کہ ایک ہی کتاب ہے تو کتنا کہ نہ یہ چھے کتابیں ایک جلد میں چھپی ہوئی یہ دیکھ لی گئے یہ چھے پوری تین اور تین تیہیے نام ہیں چھے کی چھے پوری ایک ہی دس کلوں کی کتاب ہے اسی لیے تو میں ایک کے ساتھ لائے ہوں یہ حدیثیس نہ موجود ہیں وہ دونے خود دعا سکھائی ہے لیکن دیکھو یہ فکر ہے امام حسن مجتبہ کی قبر ایک اتنا سا فکرہ پڑھا ہے یہ شہزادہ رسول ہے امام حسن مجتبہ اور اور امام عالی مقام کے بیٹے سید سجار امام زہن العالی ان کی قبر کو بیلڈوز کیا گیا امام جعفر صادق کی قبر عمال عامل صادق کی قبر کو بیلڈوز کیا گیا امام محمد Abu یہ سب قبر مدینہ منورہ میں بارہ اماموں میں سجار کی قبریں وہاں ہیں سب کو گیا دیا گیا بیلڈوزر چلا دیا گئے اور فکر کیا ہے کہ دین یہ کرتا ہے میں نے ایک حدیث کو کہا میں نے کہا اگر دین یہ کہتا ہے یہ قبر اگراد ہو انسام نے روزہ شریف نظر آ رہا ہے یہ دین کے خلاف کھڑا ہے تو اگر ان کا روزہ کھڑا ہو سکتا ہے ان کی بیٹی کا روزہ کیوں نہیں یہ سواب ہے کہ بیٹی کا روزہ اگر ہو پردہ ہو قبر کا تو دین بگڑتا ہے تو اببہ جان کی قبر کس طرح کھاڑے کھڑی ہے ان کی قبر اگر ہے اور اس کے اوپر گھمت شریف موجود ہے تو بیٹی کی قبر کا پردہ کیوں نہیں ہو سکتا حضرت حسد مصدبہ کی قبر کیوں نہیں بن سکتی حضرت عثمان شروریل کی کیوں نہیں بن سکتی مومنوں کی ماں عائشہ سسدیہ کی کیوں نہیں بن سکتی اگر بادشاہوں کی رکھیلوں کی بن سکتی ہے تو ابراہیم ابن محمد کے قبر کیوں نہیں بن سکتی آج لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید وہ یزید بڑا کیسے تھا اس کے شرم نہیں آئی میں نے کہا یزید ایسے ہی ہوتے ہیں آپ پہچان نہیں سکتا جس کو بنت رسول کریم کی قبر پر رہنا آئے وہ یزید کوئی اس یزید سے بڑا تھا قبر کیا حالانکہ میں سمجھتا ہوں زندوں کو لوگ مار لیتے ہیں قبروں کو تو کافر میں نہیں کراتے قبروں کو وہ بھی احترام کرتے ہیں ابھی دیکھو ہمارے ان کا ملک ہے قبریں ہماری ہے ایسے جس طرح باغ بنے ہوئے ہیں مختصر آپ کو دفن کر رہے ہیں ایسے ایسے خونسورت باغ بنے ہوئے ہیں جی تو ان کو تو خیال آئے تھا ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں رات کو کاجی قبروں کے قطبے گرا گئے ہیں یزید شخت بڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں ورنہ دوسرے جن کے دماغ درست ہے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں کہ قبروں کا احترام کر رہے ہیں کبھی کبھی آتی ہے قبر جی وہ برلے میں اڑا گئے ہیں فلانی جگہ اڑا گئے ہیں مطلب ہے ان میں سے جن کے دماغ یزیدی ہو جائیں گے وہ قبریں اڑا جائیں گے جی تو ہمارے تو بڑے بڑے جبے پہل کی یزیدی ہو گئے دیکھو یہ آثار آپ نے موجود ہے جنابی قدر حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنابی امام آلی مقام آپ کا نظریہ آپ حسین ہیں لیکن حسین اور حسینی یہ دونوں کو سلجھو موسیقی